حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو تب حضرت علی نے فرمایا دو حسرتیں رہ گئیں ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں آپ نے فرمایا زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو ایک یہ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو دوسرا اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے دیسرا یہ اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر تمہیں اعتبار کرتے ہو آپ نے فرمایا دوست سے سمل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سمل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کو سمال پاتے ہیں آپ نے فرمایا جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی زندگی تیز ہواوں کی مانت ہے جس نے اس کی آندھیاں برداش کر لی وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا سر سبز و شاداب باغ دیکھتا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فرقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہاں شیطان کا کیا کام آپ نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ آپ نے فرمایا یہ زندگی دو دن کی ہے ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودیں تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفظ عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث حضرت علی نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں اقل ہوتی ہے مگر انسان میں اللہ پاک نے دونوں رکھی ہیں اگر وہ اقل دبالے تو جانور اگر خواہش کو دبالے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سمارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سمارنا ہے تو اپنی روح کو سمارو کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے مومن کے مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑھتی ہے آپ نے فرمایا اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں آپ نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خرام مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا کساب نے آپ سے کہا تازہ گوشت ہے لے جائیں حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی کساب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں اس سے آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کرلوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غزہ کھلا سکتا ہوں حضرت علی نے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے آپ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والی کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے آپ نے فرمایا اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت دوڑنا کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندہ آگ بوجھانے کے ضرور کام آتا ہے آپ نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کر آیا تو تمہارا وہ کبھی تھا ہی نہیں بادشاہ نے وزیر کو انگوٹی دی اور کہا اس پر کوئی ایسا فکرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں وزیر گیا اور انگوٹی پر یہ لکھوا لیا یہ وقت بھی گزر جائے گا حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حضرت جو رہ گئی ہو تب حضرت علی نے فرمایا تو